فَلْشِتُرَا اَضُمُّنِي کوئی اور فکر نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی احساسات نہیں کسی کے دل پر کیا بیٹ رہی ہے ہمیں کیا وہ جانے کوئی بھوکا ہے ہمیں کیا ہم کسی کے دل میں داڑ تو نہیں لا اُبالی جیسے آ چکا ہے پچھلی صورت میں مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا اسْتَغْنَا ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے تو ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظوں استعمال کر رہا ہوں ذہین اور حساس ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بشت کی کیفیت یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آگے رہے ہیں کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے دل بجھا ہوا سا ہے کچھ ناومیدی سی ہے خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اب تک جو کچھ کی آس بابی ہے امنگ بھی ہے امید بھی ہے روشن پہلو نظر آ رہے ہیں قبض کی کیفیت میں تاریخ پہلو نظر آتے ہیں مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں پیسیمزم کی کیفیت اور یہ جو بشت کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو دیکھو یہ بھی تو ہے نا آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بست کی جن کو کہ صوفیاء اکرام نے یہ اسطلاحات کی عنوان دی ہے قبض اور بست جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی ذہانت زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیچیوٹ زیادہ ہوگی کم ذہین انسان ہے کم حساس ہے آئیں گے تو صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ویوز جو ہے اس کا ایمپلیچیوٹ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویوز ہے اس کی ایمپلیچیوٹ بڑھتا چلا جائے لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے اسی کی ایک کیفیت جو ہے ایب نارمل جب ہو جاتا ہے یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینییکس ڈپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور اسی ڈپریسن میں ہوتی ہے خودکشیان خودکشی کر جاتا ہے ڈپریسن کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آرہا اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراہ کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے امنگ ہے محنت ہے دوڑ رہا ہے امیدیں ہیں اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آرہا عجیب ہے یہ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا میرے والد مرہوم کافی طویل عرصے اس میں نے ایک ڈپریسیو سائیکوسس کے مریض رہے کچھ ہوتا ہے یہ واقعہ ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ مومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے میں نے ایک سائکوسیس میں نے ایک ڈپریسیف سائکوسیس اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے روشنی ہے امید ہے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے ہف بول رہا ہے خوب جو ہے محفل کے اندر اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو دوسروں کے وجود کا بھی دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھی اچھا پہلو تلاش کریں گے وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے جب دوسری کیفیت ہے دیپریشن کی ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی کوئی اس کی نیت کا فطور ہے کوئی فساد ہے کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کوئی خیر کہی ہے یا نہیں برائی ہی برائی ہے مایوسی ہی مایوسی ہے بدلی ہی بدلی یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہیں وہ انہی مراحل سے ہو کر گذرتی ہے ہر قبض کے بعد جب بس آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنس آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن پہنچتا ہے ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت نئی شان نئی بلندی نئی رفت لکھتا اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز رکھتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس بندر میں اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت اندہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر تاری ہو تو اس حال میں اکثیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وضحا قسم ہے جن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی واللیل ازا سجا اور قسم رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کہ دونوں مانی سکول مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے نہیں وہ آپ سے ناراض ہوا ہے وَلَا الْآخِرَةُ وَخَيْرُ لَقَ بِنَ الْعُولَى اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا وَلَا صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْغَا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ و نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے عَلَمْ جَجِدْكَ يَتِيمًا فَحَاوَا کیا حسنِ اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کے لئے ملدو بس کیا وَوَجَدَكَ غَوْلًا فَحَدَا اور پھر جب آپ شعور کی پہتنگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحل آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحل آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تو ہدایت دی وَوَجَدَكَ غَائِلًا فَحَدُنًا پایا آپ کو تندست تو غنی کر دیا فَامَلْ يَتِيمَ فَلَا تَخَرْ ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ دی اب آپ بھی یتیم کے سرپرستی کیجئے کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو وَأَمَّا سَعَلَا فَلَا تَنْهَرْ اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخصائی بن کر آپ کے پاس آئے سوال کریں اسے جھڑکنا نہیں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور جو ہدایت تمہیں دی ہے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے موسیقی